بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو بھی ریال اسٹیٹ کے ریلیٹر ہے کہ تھوڑی سی جو ہاؤنو کے ریلیٹر میری ٹریننگ میں ویڈیوز ہیں اس کے ریلیٹر یہ ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے ایم ایل ایس کے ریلیٹر کہ ایم ایل ایس کیا چیز ہے آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرتا کیا ہمارا ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ایم ایل ایس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو اکسس کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں آج اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور اگر چینل پر بھائی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹیویشن کو آل پر کلک کر دو نا تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں کوئی فائدہ دیتی ہیں یار تھوڑا بہت تو لائک شیئر بھی کر دیا کرو کمنٹ بھی کر دیا کرو تاکہ مجھے پتا چلے گا ہر کوئی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں فینز ہیں یا دوست ہیں اچھا اس کے بعد بات ہو رہی ہے ایم ایل ایس کی ایم ایل ایس کی ہے یہ ایبریویشن کس چیز کی ہے مخفف کس چیز کی ہے ایم ایل ایس سے بنتا کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ورڈ کیا ہے پورا ملٹیپل لسٹنگ سرویس ٹھیک ہے اب یہ ملٹیپل لسٹنگ سرویس ہے یہ قسم کی ویب سائٹ یہ جہاں پہ لوگ لوگ نہیں سوری لوگ نہیں کرتے یہاں پہ صرف بروکرز یا ایجنٹس جن کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں بروکرز ٹھیک ہے پروپریٹی بروکرز ریل ایسٹیٹ بروکرز یا اگر ہم ریل ایسٹیٹ یو ایسے کی زبان میں اس کو کہیں گے تو ہم ریلٹرز کہیں گے جس میں ہول سیلرز بھی آ جاتے ہیں اور انویسٹرز بھی آ جاتے ہیں اور ایجنٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس کو لے سکتے ہیں جو لائسنس ایجنٹس ہیں ان کو اکسس ملتی ہے اس کی وہ لوگ اس کی اکسس حاصل کر سکتے ہیں ایم ایل ا لسٹنگ سرویس کی اور یہاں پہ اپنی پرپیٹیز جو ان کے یعنی کے کلائنٹس کی ہیں جن کے وہ ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں گو ان کے پرپیٹی پکڑیں گے یہاں پہ لسٹ کریں گے یہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ لگائیں گے کہ وہ کتنے بیڈروم کیے کتنے باتروم کیے اٹسکٹر اٹسکٹر اب ایم ایل ایس پہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں کیا کام ہوتے ہیں کہ ایم ایل ایس کے پاس ہر طرح کا ڈیٹا م مجود ہوتا ہے ایم ایل ایس کے پاس یہاں پہ راپرپیٹی لسٹ ہوئی ہے انہی پر سرچ جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ 멤�ksi پولپورپاٹیز کُل دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ ہوئی ہوئی ہے آہ بکھنے کے لئے ٹھیک ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اگر ویباس آپ کے پاس بیچنے کے لئے تا وہ جا کر یہاں پہ لسٹ کر سکتے ہیں تاکہ کلائنٹ دیکھے وہ آپ سے پرپیٹی یا پچیز کر لے تو یہ بیسکلی آجنٹس اس کو ایجنٹس کو ملتی ہے جو لائسنس ایجنٹ ہوں گے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی ٹھیک ہے وہاں پہ اور وہ آپ کو اپنے جو ہیں اسسٹنٹ ہیں ان کو دیتے ہیں اب انویسٹر بھی ہے وہ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہول سیلر بھی ایجنٹ بھی ہو سکتا تو اکسیس وہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں کمپیر کر سکتے ہیں پروپرٹیز کو ایئر وی نکالنے کے لیے آفر سینٹ کرنے کے لیے یہاں کافی ڈیٹیل میں یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک پورا مینیجڈ طریقہ کار ہے ٹھیک ہے نا اور ریال اسٹیٹ کے جو بروکرز ہوتے ہیں اس کو وہ اس کو یوز کرتے ہیں سپیشلی ٹھیک ہے ایم ایل ایس کے بارے میں تھوڑا صاحب کو بتا دی ہے باقی ایم ایم ایس پہ کام کس طرح سے کرنا ہے میری پوری ٹریننگ پڑی ہے ایم ایل ایس کی جہاں نا ایم ایل ایس ٹریننگ کے نام سے جس میں کمپ کرنے کے بارے میں پروپرٹیز پل کرنے کے بارے میں ایئر وی نکالنے کے بارے میں آفر سینٹ کرنا ہر چیز کی ٹریننگ میرے پاس پڑی ہے اگر آپ لوگ وہ بھی لینا چاہتے ہیں ٹریننگ تو آپ جائیں میری پلیلیسٹ والے آپشن میں چینل پہ اور وہاں سے جا کے وہ پلیلیسٹ موسیقی